جس کو ساری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا اور ساتھی ساتھ ورلڈ بینک، ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے جو خصوصی بائی لیٹرل دوست ہیں ان کے ساتھ اکنومک تعلقات میں اضافہ کر کے اس سیچویشن کو بہتر کیا گیا پھر اکنومک پولیسیز اڈاپٹ کی گئیں جس میں امپورٹس میں کمی کی گئی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کیا گیا پھر ایک ایسا بجٹ لایا گیا جس میں ایکسپورٹرز پر کوئی ٹیکس نہیں ہو ایسا بجٹ لایا گیا جس میں جو ہمارے کمزور طبقے ہیں ان کے لیے بجٹ میں سو فیصد اضافہ کیا گیا یعنی تقریباً ایک سو سے ایک سو بیانے وے عرب روپے بجٹ میں رکھے گئے اور پرائیوٹ سیکٹر جو خصوصی طور پر اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو چلانے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ان کو زبردست مراد دی گئی ان کے لیے بجلی میں سبسیڈی دی گئی ان کے لیے گیس میں سبسیڈی دی گئی ان کے لیے گرزوں کے اندر سبسیڈی دی گئی اور ایکنامک زونز بنانے کے پروگرام شروع کیے گئے اور بجلی کی سپلائی جو ہے اس کو بہتر کیا گیا تاکہ یہ اس ملک کے اندر جاب کرسکے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکے اور جو گروت میں کمی ہے اس کو ڈی کر کے گروت میں اضافہ کرسکے تو یہ تمام چیزیں کی گئی جس میں جو سیبلین گورمنٹ ہے پاکستان کی اس کی جو اخراجات ہے اس میں پچاس عرب روپے کی کمی کی گئی جو ملٹری کے اخراجات ہیں ان کو منجمت کیا گیا بڑے جو لوگ ہیں جنرلز ہوں سیکیٹریز ہوں گورمنٹ کے ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کو منجمت کیا گیا کابینا کی تنخواہیں گرائی گئیں اور کوشش یہ کی گئی کہ ایسا نظام ہو جس میں آسٹیریٹی ہو اور اخراجات میں کمی ہو اور ان سب چیزوں کا انشاءاللہ فائدہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نظر آنے لگے گا ساتھی ساتھ جو ہمارے ملک کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ ترقی نہیں ہو سگی ہے ان کو اضافی رکم دی گئی جیسے کبائلی علاقوں کو کوئی ڈیڑھ سو عرب روپے رکھے گئے تاکہ وہاں پر بھی پاکستان کے بکیہ حصوں کی طرح ان کو انٹیگریٹ کیا جائے اور دنیا دی سہولیہ دی جائیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں پچھلے دس گیارہ مہینے میں کی گئیں اور یہ جو نیا ساتھ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر پچھلے مہینے دیڑھ مہینے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں اور پھر آپ کو موقع ملے گا سوال جواب کرنے کا تو پہلی چیز جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھے ہیں اور جولائے کے اندر یہ نمبر جو ہے 2.23 یعنی دو اشارہ دو تین بلین ڈالر ہے جو کہ پچھلے سال دو اشارہ زیرو ون بلین تھا تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اسی طرح سے امپورٹس جو ہیں اس میں کمی آئی جو چار اشارہ ایک بلین پچھلے سال یہی نمبر ساڑھے پانچ بلین تھا تو خصوصی طور پر اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ جو کہ ایک بنیادی نمبر ہے اس میں بھی کمی آئی اور تہتر قیصد بلکہ کمی آئی کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ میں اب آپ ریونیوز کی طرف آئیں تو جو پہلے دو مہینوں میں جولائے اگست میں ریونیو جمع کیے گئے وہ پانچ سو اسی ارب روپے یہی نمبر پچھلے سال پہلے دو مہینے میں پانچ سو نو ارب تھا تو گویا پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ریونیوز کی کلیکشن میں اور یہ شبر صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت ہے کہ یہ نمبر پچیس فیصد پڑھا اور اگر آپ اس میں امپورٹس میں جو کمی واقع ہوئی اس کو اگر ایک طرف رکھ لیں تو ان کے جو اگست کے فگرز ہیں خصوصی طور پر اس میں جو ڈومیسٹک ان لینڈ ٹیکس ہے اس میں کوئی تالیس فیصد اضافہ ہوا اور جو سیلز ٹیکس ہے اس میں کوئی تالیس فیصد اضافہ ہوا تو اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو وہ بھی امپورٹس کے گرنے کی وجہ سے جو ہم نے جان بوجھ کے جن میں کوشش کی ہے کہ امپورٹس میں کمی ہو اس کی وجہ سے ان کے ریونیو کچھ متاثر ہوئے نیگٹیبلی ورنہ جو بقایہ تمام جو ٹیکس کا ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس اگست میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی چالیس فیصد اضافہ نظر آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ٹارگٹس کیونکہ ہم نے بہت بڑھا کے رکھی ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک تاریخی ریونیو کلیکشن ہو تو اس ٹارگٹسے جو ہم نے بہت بڑھا کے رکھی ہیں یہ کم ہے لیکن بہرحال یہ نوے فیصد ہے اس ٹارگٹس کا جو ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ چھس سو چوالیس ہے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے اپنے لئے خود رکھا ہے اور یہ پانچ سو اسی بلین جو ہے اس کے مد میں کلیکٹ ہوئے ہیں اب آپ آئیں کہ جی فائلرز کے پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے تو یہ پاکستان میں کوئی انیس لاکھ لوگ تھے جو کہ ٹیکس فائلر تھے پچھلے سال اور اب ہماری حکومت کے دور میں یہی نمبر کوئی پچیس لاکھ تک پہنچے گا ہے ستائیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تعداد میں ٹیکس فائلرز کی تو یہ ایک ایسی چیز کی گئی ہے جس کا فائدہ آنے والے سالوں میں ہر سال انشاءاللہ نظر آئے گا پھر آپ آئیں کہ ری فنڈز کے جو ٹیکس دپارٹمنٹ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور جو واپس کرنے ہوتے ہیں بزنسمن کو اور انکم ٹیکس کے سلسلے میں انکم ٹیکس والوں کو وہاں پہ ہم نے کیا فیصلے کی ہیں ایک جو بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو کہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ دو دن پہلے کہ جو بھی ویریفائیڈ سیلز ٹیکس ری فنڈ ہیں خواہ کتنے بھی پرانے ہوں اور یہ کچھ دو ہزار پندرہ سے لٹکے ہوئے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دو ہزار پندرہ سے لے کر آج تک جو بھی ویریفائیڈ سیلز ٹیکس ہے اس کو فوری طور پر ری فنڈ کیا جائے تاکہ ایک بھی پاکستان کا وہ ٹیکس پیئر اور اس میں کوئی دس ہزار کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں جن کو یہ ری فنڈ ہوگا جو دو ہزار پندرہ سے اٹکے ہوئے تھے آج تک یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور انشاءاللہ اس کی طرف سے ایک اپریسیشن بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس کو اس دکت والے دور میں بھی پیسے ملیں تاکہ وہ ری سائیکل ہوں ایکانومی کے اندر یہ ایک فیصلہ دوسرا انکم ٹیکس انکم ٹیکس کے اندر جو بھی درمیانے طبقے کے لوگ ہیں جن کے انکم ٹیکس کے ری فنڈ پسے ہوئے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ مکمل ان کو واپس کر دیے جائیں تو دو ہزار پندرہ سے لے کر اب تک جس بندے نے بھی انکم ٹیکس کا ایک ری فنڈ کلین کیا ہوا ہے جو ایک لاکھ روپے تک ہے اس کو فوری طور پہ یہ ری فنڈ واپس کیا جائے تاکہ پورا بیک لاغ جو ہے ختم ہو اور اب آگے چل کے آنے والے مہینوں میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ جو بڑے اگر انکم ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بھی یہ بلکل تیئر کر دیا جائے اب آپ آئیں کہ جو موجودہ نظام تھا کہ ایکسپورٹرز کو ری فنڈز کا اس میں آپ کو پتا ہے بہت دکتیں آ رہی تھیں اور یہ ایک مسلسل سلسلہ تھا ایک شکایت کا جو جائے شکایت تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نظام لائیں گے جس میں کوئی انٹروینشن نہیں کر سکے گا جس میں کوئی سلسلہ نہیں ہوگا کوئی ریپورٹ یا ویریفکیشن کا جو کہ ایف بی آر کے آفیشلز کے ثرو ہوگا بلکہ یہ امیڈیٹ ہوگا اور ویس نو انوالمنٹ آف اینی یومن انٹریکشن تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے جس میں جو بھی ایکسپورٹر ہوگا اس کو امیڈیٹ ری فنڈ ہوگی یہ نہیں کہ اس کو چھ مہینے لگیں گے تین مہینے لگیں گے کچھ بھی نہیں ایبری منت سولہ تاریخ کو یہ امیڈیٹ ری فنڈ ہو جائے گی اگر آپ نے چودہ تاریخ کو فارم بھرائے تب بھی سولہ کو ہوگی اگر آپ نے دس تاریخ کو بھی بھرائے تب بھی سولہ کو ہوگی in other words there will be امیڈیٹ ری فنڈ سو فیصد تاکہ یہ سلسلہ جو ہے once and for all ختم ہو اور حکومت بزنس کے پیسے اپنے پاس رکھ کے ان کے لیے دکت پیدا نہ کرے تو یہ نظام جو ہے یہ تیس اگست سے implement کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ انشاءاللہ operational ہے جی تو یہ جو ہے implement ہو چکا ہے اس کا اس کو ہم faster کے نام سے ہم اس کو label کر رہے ہیں اس program کو اور انشاءاللہ جو ہے اس سے بہت آسانی ہوگی اور ہماری جو کوشش ہے کہ بزنس کی راہ میں کوئی بھی رکابٹ ہے تو اسے ہم حل کریں اب چند اور چیزیں ہیں جس کی اوپر محنت ہو رہی تھی اور ان کے results اب سامنے آئے ہیں ایک خصوصی طور پہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ cellular license کا renewal یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو cellular license ہیں اس کے اوپر ایک confusion چل رہا تھا جس میں جو حکومت payment چاہ رہی تھی اور جو cellular companies دینا چاہ رہی تھی اس میں gap تھا اور یہ معاملہ court کے اندر ہے اور ہم expect کر رہے ہیں کہ honorable court اس کے اوپر فیصلہ دے گی لیکن اس کے باوجود یہ تہہ ہوا کہ اپ فرنٹ payment کریں گی تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ partial payment جو ہے 50% ہمارے لحاظ سے یہ ہو چکی ہے اور 35 billion روپیز جو ہیں وہ جیز نے ہمیں دیئے ہیں اور سوا 200 million ڈالرز جو کہ اسی کے equivalent ہیں ڈالرز میں وہ ٹیلینور نے ہمیں دیئے ہیں تو یہ ملا کر تقریبا 70 ارب روپیز جو ہیں پچھلے ایک دو روز میں حکومت کو ملے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو مزید یہ amount 70 billion پلس دوسرے سیلیولرز کا ملا کر تقریبا کوئی 200 billion تک ہو جائے گا دوسری جانب جو ایک چیز بظاہر نظر آ رہی ہے کہ روپیہ جو ہے وہ ایک stable situation میں جا رہا ہے اور اس میں volatility جو شروع میں تھی اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں قیمتیں بڑی ہوئی تھی تیل کی ڈیزل کی پیٹرول کی تو اس میں جو کمی آئی ہے تھوڑی وہ بھی حکومت نے public کے لیے pass on کر دی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلی تاریخ کو پانچ روپے تقریبا average کمی کی گئی ہر لیٹر پر پیٹرول اور ڈیزل کے تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ اور بزنس کے جو کانسٹ ہے اخراجات ہیں اس میں کمی آئے گی اور جو رومیسٹک یوزر ہیں اس کے موٹسائیکل یا رکشہ یا ٹیکسی یا عام لوگ ان کو فائدہ ہوگا چند اور فیصلے جو پچھلے چند دنوں میں ہوئے ایک بڑا فیصلہ ایک نیک نے کیا جو کہ حکومت کی سب سے بڑی جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے پروجیکس کے لیے تو اس میں پانچ سو کوئی انیس ارب 579 بلین روپیز کے پروجیکس اپروف کیے گئے اور خصوصی طور پر جو اچھی چیز تھی کہ اس میں دھائی سو ارب جو ہیں وہ اگریکلچر یعنی زراعت کے شعبے کے لیے اور میں اس بات پر ایمفیسائز کروں گا کہ زراعت کا شعبہ جو ہے ہماری ایک بنیادی ہماری بنیادی ترجیح ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اگر غربت کو ہٹانا ہے اور پاکستان کے عام لوگوں تک ایکانومی کے فوائد پہنچانے ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ زراعت میں ترقی ہو اور اس کے لیے ہم فیصلے کر رہے ہیں اور یہ جو دھائی سو ارب روپے ہم نے رکھی ہیں یہ مختلف سیکٹرز میں دومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یعنی جو ایریا ہے اس کو بھی بڑھایا جائے لیکن خصوصی طور پہ ہر ایکر میں سے جو پیداش ہوتی ہے اس میں خاطف ہوا اضافہ کیا جائے چاہے وہ کٹن میں ہو کپاس میں ہو یا شگر کین میں ہو یا ویپ میں ہو یا رائس میں ہو ان تمام چیزوں میں تاکہ یہ بہتری آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کی وجہ سے جو ہم نے دو اشاریہ چار اپنی معیشت میں گروت ریٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے ہم اس کو آرام سے انشاءاللہ سرپیس کر لیں گے مجھے مکمل کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے انداز میں سرپیس کریں گے یعنی اس کو حاصل کریں گے بلکہ اس سے کافی بہتر پرفارمنس دیں گے اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہماری زراد کے اوپر جو ہے ایمفیس ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال میں زراد میں کوئی گروت نہیں ہوئی بلکہ یہ نیگیٹیو زیرو پوائنٹ سیدن تھی گروت پانچ سال میں اس شعبے کی اور جو سال گزرا دو آزار سترہ اٹھارہ کا اس میں یہ گروت جو تھی وہ تقریباً ایک پرسنٹ سے بھی کم تھی لیکن یہ جو سال چل رہا ہے ہم اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ یہ ساڑھے تین پرسنٹ گروت ریٹ ہوگی ایگرکلچر میں اور اس کی وجہ سے دیاتوں میں خوش حالی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے جو پروجیکٹ ہیں خصوصی طور پر سرکاری جو پروجیکٹ ہیں ان کے جو فیصلہ کرنے کا انداز ہے اس میں بڑی تبدیلی لائی ہے ہم نے یہ کہ پہلے ایکنیک میں ہر پروجیکٹ جو تین عرب سے زیادہ تھا وہ لائی جاتا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دس عرب سے بڑا پروجیکٹ ایکنیک میں آئے ورنہ وہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نچلی ستح پر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو وہ تقریبا دو سے لے کے دس عرب تک یہ فیصلہ ہم نے cdwp کے حوالے کر دیا تا کہ ایک جو بڑا لیول ہے فیصلہ لینے کا اس میں کمی ہو اور وقت میں تیزی ہو فیصلوں کے اپروول کی ساتھی ساتھ ہم نے جو محکمے ہیں سرکاری جو منسٹریز ہیں ان کو یہ اختیار دیا کہ دو عرب سے کم پروجیکس وہ خود جو ہے اپروو کر سکتے ہیں پہلے وہ پچاس کروڑ تک کر سکتے تھے اب ہم نے کہا ہے کہ آپ دو عرب تک خود فیصل لیں تا کہ یہ چیزیں لٹکی نہیں رہیں اور ان کے فوائد جل سے جل لوگوں تک پہنچیں اسی طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں بہتری لائے جائے ان کی پرفارمنس امپروو کی جائے اور اس کے لئے ہم نے پریوٹائزیشن کے پروگرام کو بھی ہم اس میں جان ڈالنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریوٹائزیشن کمیشن کو کیابنٹ کمیٹی پریوٹائزیشن نے ادایات دی ہیں کہ وہ دس اضافی کمپنیز کی پریوٹائزیشن کریں تو یہ جو ان کا پورٹفولیو ہے تقریبا جو پہلے تھا اس سے دگنا ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہم اور مزید بات چیت کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو نان ٹیکس ریویلیو ہے جس میں جس کی رہے ہیں اس ساتھ اور یہ نمبر جس طرح میں نے کہا سیلیلیو لائسنسز کی بنیاد پر دو سو ارب بڑھے گا اسی طرح الین جی پلانٹس کی پریوٹائزیشن سے تین سو بلین بڑھے گا اور سٹیپ بینک کی جو منافع ہے اس میں بھی ہم تین سو بلین کا اضافہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تقریباً آٹھ سو ارب روپے تو ہم کمفٹابل ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو میں آنے والے سال میں ہوگا اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے پچھلے سال کا جو ابھی گزرا ہے اس میں دیکھیں تو وہ تقریباً ستر ارب سے بڑھ کر ایک سو بیس ارب ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی پر امید ہیں کہ یہ اضافی پچاس ارب روپے کی جو کی جو کریڈٹ ہے وہ وہ اکانومی میں لگے گی اور اس کے اچھے اثرات ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ پاور سیکٹر جس کی وجہ سے بہت معیشت کو دکتیں رہی ہیں آپ پاور سیکٹر کے اندر یہ پروگرام ہم نے چوری کو پکڑنے کا کوئی آٹھ دس مہینے پہلے کیا اور ان آٹھ مہینے میں یہ ایک سو بیس ارب روپے کی ریونیو میں اضافہ ہوا جس میں سے تقریباً سو ارب روپے بچائے چوری کو کنٹرول کر کے اور اس کے بارے میں پر صاحب جو تفصیل بتا سکیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے سرکیلر ڈیٹ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کی ایک آن میں کے لیے تو یہ تقریباً اٹھتیس ارب روپے اضافہ ہو رہا تھا سرکیلر ڈیٹ میں ہر مہینے تو اس نمبر کو گرا کر جو ابھی یہ مہینہ گزرا ہے جولائے کا اس میں یہ نمبر دس ارب روپے تک کم کیا گیا تو آپ سوچیں کہ اٹھتیس ارب روپے مہینہ اس کو دس ارب کیا گیا ہے پر مانت یعنی اٹھائیس ارب روپے پر مہینہ کی ایک سیوینگ حاصل کی اس نمبر کو دس بلین سے بھی گرا کر صفر تک لے جائے جائے اگلے سال کے ڈسمبر تک یا اس سے پہلے اسی طرح سے جو گیس کی مچوری کی جاتی ہے اس میں بھی ایک بڑی کوئی نو سے دس فیصد کمی کی گئی ہے اس کی تعداد جو چوری شدہ تعداد تھی اس میں کمی تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور آخری چیز جو جس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جی آئی ڈی سی کا سلسلہ ہے یہ پچھلے چند دنوں سے پورے ملک میں اس کے اوپر ایک بحث چلی ہوئی ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جی آئی ڈی سی کے بارے میں سپریم کورٹ کے حوالے کی جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ حکومت کو گائیڈ کریں اس سلسلے میں تو جو بھی چیز ہم کرنا چاہیں گے جو حکومت کرنا چاہے گی جی آئی ڈی سی کے معاملے میں وہ مکمل طور پہ تین بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جائے نمبر ایک کہ قانون اور لاز کے مطابق ہو ہر چیز نمبر دو کہ پاکستان کی پبلک کے فائدے میں ہو اور کسی اور انٹریسٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے اور نمبر تین اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کے اہم مطابق ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا اور وہ ہی ہمیں گائیڈ کرے گا تینک یو ویری مائچ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ پریس بریفنگ دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں اقتصادی صورتحال بحال کی جائے گی اور اب وزیر طبانائی عمر عیوب اظہار خیال کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ گیس انترسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سیس کے حوالے سے میں بات کروں گا میں وزیر پرنسپل کرنے جو ہمارے لئے مشل ہے وہ کیا ہے وہ ہماری شفافیت ہے ایک انگریزی کا فکرہ ہے کہ جسٹس مست بی ڈن بٹ آلسو مست بی سین ٹو بی ڈن کہ ایک آپ انصاف دے رہے ہیں تو اس کا انصاف کا تقاضی ہے کہ وہ سامنے نظر بھی آنا چاہیے ایک انصاف ہو رہا ہے اسی طرح ہماری حکومت میں جو شفافیت کا انصر ہے جو جی ای ڈی سی کا آڈننس کے ذریعے لے کے جانا جو اس کے خاد و خیال تھے ساری چیزیں تھی وہ بالکل قانون کے مطابق تھی پر اس پر پیس میں اور باقی جگہوں میں لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس کو کیونکہ ہماری حکومت میں یہ بلکل ہم نے ایک چیز کو رکھا ہے مختلف لوگ پرسنلائز ہو رہے تھے مختلف سیکٹرز کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں آپ کے سامنے کال ہم حاضر ہوئے ندیم بھائی میں خود تھا ہماری انکرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی پہلے بھی ہم نے کیا یہاں پہ کوئی خدا نہ خاص تک کوئی ہمارے اس پہ نیت میں کوئی چیز ہوتی یہ چیزیں کبھی نہ ہوتی اور یہ ہم خراج تحسین پر اپنے وزیراعظم صاحب کوئی جنہوں نے اتنا مصفت اور اتنا بہترین فیسطہ کیا اور انہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چار سو سترہ عرب روپے کی اماؤنٹ ہے اس کا جو فیسطہ ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور پریس اور الکٹرونک میڈیا کے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ جو بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو سارا آنکھوں پہ جو بھی فیصلہ ہوا اس میں فیصلہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ہمیں کہ جناب آپ نے ان سیکٹرز کو ان اداروں کو 295 عرب روپے واپس دینے ہیں یہ بھی ہے آپ وزیراعظم صاحب کی پریس سٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے گا آگے گفت شموع بھی کریں گے اور آگے باچیز بھی کریں گے اور آخر میں ایک بار پھر میں ارس کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے الحمدللہ وہ اتنا صاف اور شفاف ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا انٹریسٹ صرف ایک ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے وہ پاکستان کی عوام کی بھالی پاکستان کی عوام کا فائدہ اور ملک کا فائدہ جی ایڈی سی کا جس وقت یہ آرڈنس لا رہے تھے اس میں مقصد کیا تھا کہ آپ کی خاد کے قیمتوں میں کمی ہو اور یہ پرانے کیسز ختم ہو پر اس کے باوجود مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ اور وزیر طوانائی عمر عیوب کی نیوز بریفنگ آپ نے ملاحظہ کی مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے قدمات سے ٹیکس وصولیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے ہم نے بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا ہے تاکہ ہم مقررہ اہداف جو ہم نے سیکھ کیا ہے اس کے مقابلے میں جتنا زیادہ اچیف کر سکیں وہ ہماری کامیابی تصور کی جائے گی مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں اقتصادی صورتحال بحال کرنے کے لیے کوشہ ہے جب ذمہ داریاں سنبھالی تھی تو معاشی حالت اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب تھی پہلے پہل استحکام کی کوشش کی گئی اس کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مضبوط بنیادوں پر اس طرح سے استوار کیا جائے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ملک کو فائدہ ہو قیمتوں کے بارے خصوصی طور پہ اور اس میں اگریکلچرل پروڈکٹس کا ہے کوٹن کی پرائس ہے یا ویٹ ہے یعنی گندم کی اور آٹے کی پرائس ہے اس پہ بات چیت ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ اگلے ایک دو روز میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو ہر طرح کے فیصلے کیے جائیں تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں تو یہ تو بات جو ہے ہر ایک کا ایک مشترکہ اس میں اوبجیکٹو ہے کوئی کسی بھی گورنمنٹ سے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو ہر ایک یہ چاہے گا کہ انفلیشن میں کمی ہو اور اس کے لیے ہم کوئی انشاءاللہ جو ہے اس کو بڑھائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈنسٹریٹیو جو معاملات ہیں اس میں خاص طور پر صوبائی گورنمنٹ کا روز جو ہے ایک بڑا واضح اور مرکزی ہے اور بوائنٹ کے سلسلے میں آپ انشاءاللہ آنے والے چند افتوں میں جو ہے کانکریٹ خبر سنیں گے میرا سواب یہ ہے آپ نے ابھی کا حق یہ لیاس اور بجدی کی چوری روکی گئی تقریبا اتنی اماؤن سید کی چوری سے چکنے افصے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ ایک لاکھ تک کے جو میڈیوم سیپ کے جن کو ریمانٹ دینے ہیں جی تو جلدی دی جائیں گے یہ جو اصل لیکوڈیٹی ہے جو آتا ہے وہ تو پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے دو بڑے فیصلے کی ایک تو یہ کہ 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 سے سٹارٹ لی جائے ری فنڈز جو ہیں آپ کو پتا ہے کوئی پانچ پانچ چھے سال سے لوگوں کی اٹھ کے ہوئے اور پہلا فیصلہ یہ کرنا تھا کہ انکم ٹیکس کے معاملے میں کہا سے سٹارٹ لی جائے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ درمیان طبقے سے سٹارٹ لی جائے اور یہ کہ ایسے نہ کیا جائے کہ ایک سال کا کریں پھر دوسرے سال کا بلکہ مکمل کر دیے جائیں تو اس لیے دوہزار پندرہ سے لے کر کل تک جو بھی تو یہ ایک سٹارٹ ہے آپ نے جس طرح کہا کہ اگر اس سے زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے انکم ٹیکس اگر ری فانڈ کرنے ہیں تو اگلے مہینے آپ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بڑا فیصلہ سنیں گے لیکن یہ فیصلہ ہو اور یہ شابر زیدی صاحب یہاں موجود ہیں ابھی میں دوسرا بھی بتا رہا ہوں تو یہ یہاں موجود ہیں یہ آپ کو بتا سکیں گے کہ آنے والے ایک یا دو دن میں یہ ریلیس ہو جائے ابھی جو سیلز میں آ رہا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑے لوگوں کی آپ نے بات کی جن کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ معیشت میں ان کا بڑا کردار ہے تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ دو ہزار پندرہ سے لے کر اب تک سیلز ٹیکس میں جو بھی رقم جو ہے ویریفائی ہو چکی ہے وہ دی جائے اور اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے تو وہ تمام جو ہیں اور بائیس ارب روپے دیے جائیں گے اور آپ کو پتا ہے سیلز ٹیکس عموما جو ہے وہ جو لوگ ڈیمان کرتے ہیں وہ بڑی کمپنی اس کا جہاں تک الیکسٹی اور گیس کا ہے تو ندین بابر یا عمر عیوک صاحب میں سے جو بھی چاہیں اس کی تصور سو ارب بھیجلی کی مد میں تقریبا پچھلے آٹھ مہینوں میں ریونیو انکریز اس طرح شیخ صاحب نے کہا ایک سو اکی اکسو بیس اکسو اکیس ارب روپے بڑھائے ریونیو پچھلے آٹھ آٹھ مہینوں میں اس اکتوبر سے لے کے پہلی اکتوبر دوزار تھارہ سے لے کے تیس جون دوزار انیس تک یہ اسی عرصے کو آپ کمپیر کریں پچھلے سال کے حوالے سے اور آپ کی گیس میں تقریبا ایک پرسنٹ آپ کی یو ایف جی یعنی گیس کی چوری کم ہوئی ہے جس کی جو کونٹم اماؤنٹ بنتی ہے وہ تقریبا دو ارب روپے بنتی ہے اور پینتیس ہزار ہم نے کیسز ریجسٹر کی ہیں ندیم بھائی پچھلے ایٹ کریں اس کا جنابی پہلے بھی پریس کانفرنس کل بھی بات ہوئی تھی پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی وہ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ سن جی پیل میں کئی پرائیویٹ ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے لاہور ہائی پورٹ میں سٹے لیا ہوا ہے پوگرہ نے اور ہماری منسٹری نے یہی کہا ہے کہ جو آپ کا پریشر فیکٹر کے حوالے سے جو رقم ہے تقریباً دو اشاریہ آٹھ دو اشاریہ نو عرب روپے وہ واپس کی جائے کوٹ سبھی سیشن میں آگئی ہیں انشاءاللہ جیسی کوٹ کا فیصل ات ہے وہ واپس جو کہ سلاح سے لینے تیس سیل تین شکریہ بھی دی دور میں تو اس کی رکم کی چانسز ہیں اور سیٹن پیسر یہ ہے کہ پہلے دو ماں میں اچھی فرم سلی اپنی آگر کی گروہ ہوئی ہے پچھلے سال کامل لیکن 64 بیلین کا شاک پال بی ہوا ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو 5.5 ٹریلین کا بجٹ ہے ایک تاریخی بجٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹارگٹ ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کس صورت حال سے نپٹ نی کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی تین ہزار بلین جو ہے وہ آپ کو دینا ہے فقط پرانے کرزوں کی سرویس انگ میں تو وہ تو اس گورنمنٹ نے تو نہیں لیے تین ہزار عرب جو دینے ہیں تین ٹریلین تقریبا دو اشار یا نو ٹریلین اس کے لئے ریونیو چاہیے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرح کا ایفرٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم پر امید ہیں کہ ہم وہ ٹارگٹ فلفل کریں گے بٹ ایس ای ویری ڈیفکل ٹارگٹ جو دیکھیں یہ جو پی ٹی سی ایل کا ہے آٹھ سو ملین ڈالر کا ہمارا کلیم وہ کوئی دس سال پرانا ہے لیکن دس میرے خیال میں دو ہزار بلکہ تیرہ سال پرانا ہے اور اس کے لیے ہر طرح سے کوشش ہوئی اور اس کو ایک طریقے سے لنک کر دیا گیا تھا کہ جو پراپٹیز ہیں پی ٹی سی ایل کی وہ وہاں پر جب ٹرانسفر ہو جائیں گی پی ٹی سی ایل تو وہاں سے پیمنٹ ہوگی لیکن تین دن پہلے بھی اس کی اوپر ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ایک نئی ایفرٹ کی جائے گی انشاءاللہ اس امانٹ کو رکابہ کرنے کے لیے بھید کرتے ہیں ایک چیز دیکھیں گے کہ جب سے آئی ہے کوئی بھی ڈیسیزن گی اس کے بعد ایک کنٹرابرسی سٹارٹ جانتی ہے ابھی جی ایلی سی گوہ اس کو دو ڈیک کر دیا گیا ابھی کچھ دن پہلے پیٹرولیر پیٹرولیر ساتھ آپ کے لوگ پیٹرولیر ساتھ ہوں گئی تو اس میں بھی دو کوئی ساتھ گو نائی دیکھیں میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ ایک بالکل کمبائنڈ اور یونیفائیڈ ٹیم ہے اور ایسی کوئی ایفرٹ نہیں ہے پوائنٹ سکورن کی ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوریت ہو اور ستر اسی چینل ہو اور ہر ایک چاہ رہا ہو کہ انفرمیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ریپورٹ کریں تو اگر سووں فیصلے کیے جائیں میری بات سنیں اگر نہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر سووں فیصلے کیے جائیں ہنڈرڈز آف ڈیسیشن آر ٹیکن تو اس میں ایک آدھ فیصلے میں اگر کوئی پبلک میں زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو اور اگر اس میں شفافیت زیادہ آئے اور اس میں کوئی اچھی ڈیسیشن میں امپرویمنٹ کی جا سکے تو جہاں تک جو پہلی تاریخ کو قیمت میں کمی کی گئی تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کو جو پتہ ہے وہ پہلے بول رہا ہے لیکن جو طریقہ کا درست ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ فائنس منسٹری کی طرف سے ایک حتمی سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے تو جو لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اور یہی چیز فائنس منسٹری نے ایکسپلین کر دی تو میرے خیال میں اس چیز کو اگزیجریٹ نہیں کرنا سٹیٹ میں دلانا ہے چین انگیوز سے سٹیٹ میں دلانا ہے سر 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 ایک تو آپ نے اپنی فرمایا کہ جو آرڈیننس واپس لیا گیا ہے اس میں اب جو اپنے شکافیت لائی جائے گی اور اس کو عوام کے خائدے کے ایس کو جائے وہ سوئی اپورٹ کے میں گوڑ کرنی ہے سر مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے گردرز کے ساتھ مشابط بھی کی ہیں بھائی جانا تھا پاور سیکر کے گردرزی کرنے کے لئے وہ نہیں اس کا اپلاعات ناظر تھی کپیٹ ہے اور سر پاکستان تمہارا سرٹیفکیٹ بہت اچھی شرعہ جالی کیے گئے تھے لیکن اس میں جو ہے وہ زارت اے فضانوں خاصتہ نکامی کا سامنا ہے اس کے جو آدادش مہت سامنے آرہے ہیں وہ امتہائی کام آرہے ہیں ایک سنو داری چھوٹا صاحب پہلے سوال کا جواب میں دوں گا دیکھیں میں نے فقط یہ کہا کہ اس گورنمنٹ کے کیا بنیادی اصول ہیں جس کی بیسز پہ ڈیسیشن لیکنگ ہوگی نمبر ون یہ کہ ہر چیز کانون کے مطابق ہو نمبر دو کہ پاکستان کے عوام فقط پاکستان کے عوام کی بہتری کے مطابق ہو کسی خصوصی طبقے کے لیے نہیں ہو اور نمبر تین جو بھی ہو وہ صاف ہو شفاف ہو ہاں تو اسی بنیاد کے اوپر جو بھی فیڈبیک پبلک سے مل رہی ہے اس کو انکاپوریٹ کر کے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو فقط اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں گورن میں انشاءاللہ رہیں گی اور یہی ہمیں دوسروں سے مختلف رکھے گی جی ابھی ان کو نبیم صاحب بات کریں گی آپ کے قویشن نبیم صاحب بیٹی نیرسی سے نیرسی یہ پیشنے چاہے پانجز میں رہا تھے میں ریو ریٹ کروں کہ جنوری سے ریٹ سات مہدینوں میں یہ جنئر ڈی سی کا معاملہ ایک دفن ایسی سی میں ایک دفن ٹیمیٹ ٹیمیٹی و دفن جنگی اور دو دفن کبینہ کے سامنے دیویٹ گوا اس میں نہیں کہتے مجھے پیران سامنے یعنی کبھی نہیں کبھی نہیں تو یہ جتنی دیویٹ ہوئی اس میں تنی چار چیزیں سامنے چیزیں چیزیں کیا چیزیں کیا چیزیں تھیں دو وہ حکم سپریین کورٹ کے اور ایک حکم پروینشن ہائی کورٹ کا اس کے خلاف ہے اس سیس کے خلاف اس کے علاوہ دوسری چیز یہ چیزیں کی چار سترہ ہر پروپیار جو اسیس تو کیا ہوئے لیکن اس میں سے کتنا ان تین فیصلوں کی موجودگی میں اور جو کرن سٹے اور حکمیں اندرانی موجود ہیں ان کی موجودگی میں کتنی غیر یقینی ہے کتنا یقین ہے کہ اس میں کیا مل سکتا ہے اور سب سے امپورنڈ کے تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ حکومت چاہتی تھی ابھی بھی چاہتی ہے کہ خواب کی قیمت کم ہو اور وہ کم کرنے کی اس ٹیکس کو کم کیا جائے لیکن جب تک یہ لٹیگیشن میں ہے ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے نتیجہ تن یہ اور اپوزیشن میں ہر ایک نے اس ارڈنس کو پویسچن ہی اس بیسز پہ کیا کہ یہ ٹرانس فیرن نہیں اگر آپ لوگوں کا یہ ویو ہے اور پبلک کا ویو یہ ہے تو چونکہ پی ٹی آئی ٹی حکومت کا حالبہ ہی یہ ہے کہ شخطات کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنی تو جس صورت میں کچھ بھی نہیں سکتا اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں شفافیت کے حساب سے کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت جب یہ ڈیسیشن کی گئی تھی چھے مہینے کی ڈیویٹ کے بعد کی گئی تھی لیکن اس وقت جو عوام میں میڈیا میں اپوزیشن اس کو تاثر دی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز کی جا رہی ہے جنسے کسی کو بینفیٹ دیا جا رہا ہے وہ چیز حکومت محسوس کرتی ہے کہ حکومت کے پیسک منشور اور حلمہ کے خلاف آپ کی ٹیم نے ستیسفائی نہیں کر سکتے نہیں نہیں